بسم اللہ الرحمن الرحیم خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹھے ہوئے تھے چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکتالیس ابو حازم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ستر اصحاب صفحہ کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو فقط تہبند ہوتا یا رات کو اڑنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے یہ کپڑے کسی کے آدھی پندلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹھتے رہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو بیالیس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے مصر نے کہا میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دو رکعت نماز پر اور میرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے عادہ کیا اور زیادہ ہی دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تیرہ لیس ابو قطعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چوالس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاہ خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے اے اللہ اس پر رحم کیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو پینتالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچھی ایٹوں سے بنائی گئی تھی اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کی کڑیوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچھی ایٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ سے بنائیں اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھالیس اکرمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صحفزاد علی سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو ہم گئے دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک ایٹ اٹھاتے لیکن امار دو دو ایٹیں اٹھا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے امار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت امار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت امار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں سحی بخاری حدیث نمبر چار سو سینٹالیس سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھائی غلام سے کہیں کہ میرے لیے ممبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں سحی بخاری حدیث نمبر چار سو آٹالیس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں میرا ایک بڑھائی غلام بھی ہے آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس نے ممبر بنوا دیا سحی بخاری حدیث نمبر چار سو انانچاس عبداللہ بن اسود خولانی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں حالانکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی بکیر راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو پچاس گیر صديق میرے چادنین قبی اعطے وال여년 معنی زیادہ توم معنی زیادہ سو زیادہ سوپ کچھ Projekt chándنا موسیقی